اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کچھ روز قبل امریکہ کے اہم حددار بنگلہ دش آئے تھے اور انہوں نے بنگلہ دش کو امریکہ کی انڈو پیسیفک سٹرٹیجی میں اہم رول پلے کرنے کا کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی آفر کی کہ امریکہ بنگلہ دش کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے دیفینس کے شعبے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ چین بنگلہ دش کا سب سے بڑا دیفینس پارٹنر ہے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ حسینہ صاحبہ کا ایک اہم بیان سامنے آ گیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بڑی اہم بات ہے کئی انیلسٹس نے اس پہ یہ تجزیہ دیا ہے کہ دراصل یہ پیغام امریکہ کے لیے تھا اور انہوں نے امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش کیے کہ ایکانومی کلی تو بنگلہ دش ہر طرح کی آفر کے لیے تیار ہے لیکن ملٹری اعتبار سے بنگلہ دش کسی ایسے آلائنس کا حصہ نہیں بنے گا جو کہ چین کے خلاف ہو اب ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ چین کو بنگلہ دش نے یہ آفر کی ہے کہ چین اور بنگلہ دش کے بیچ میانمار کے راستے ریل اور روڈز کی کنیکٹیوٹی بنائی جائے یعنی بنگلہ دش کیوں کنیکٹ کیا جائے چین کے ساتھ ڈائریکٹلی زمینی راستے تھے یہ بات آفیشلی بنگلہ دش نے چین کا جو سفارت خانہ ہے اس کے ذریعے چین کو کنوے کیے بنگلہ دش کے منسٹر فور فارن آفیرز کا یہ کہنا تھا کہ اگر چین ریل اور روڈز کی کنیکٹیوٹی بناتا ہے اس طرح سے تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہم آسیان کے ملکوں کے ساتھ بہتر طور پر کنیکٹ ہو سکے یہ بات اس سلسلے میں بھی بہت اہم ہے کہ چین نے بنگلہ دش کی پانچ ہزار ساتھ سو پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری کر دیا ہوا ہے یعنی یہ جو چین کی ہیوج مارکیٹ ہے وہاں پر اتنی زیادہ بنگلہ دشی پروڈکٹس ڈیوٹی فری ہو کر یعنی سستی بکتی ہیں اور یہ بنگلہ دش کے منیفیکچررز کے لیے یقینی طور پر ایک بہت بڑا توفہ ہے اور اگر یہ کوریڈور چین بناتا ہے جو کہ بنگلہ دش گئے رہا ہے چین سے تو اس سے کیا ہوگا کہ بنگلہ دش کے جو گڑس ہیں ان کا چین تک پہنچنے کا ٹائم کم ہو جائے گا میان مارک کے ذریعے ان پروڈکٹس سے چین اور بنگلہ دش کے قریبی ریلیشنز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آفر کرنے کے باوجود بنگلہ دش کا چین کے ساتھ ٹریڈ اور ملٹری تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑا امریکہ کے علاوہ ایک اور بھی ملک ہے جو کئی سال سے بنگلہ دش میں اپنے انفلیونس چین کے مقابلے میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ملک انڈیا ہے اور اس کے چلتے کبھی بنگلہ دش کو ٹرین کے انجن دیے جاتے ہیں تو کبھی بنگلہ دش کے راستے انڈیا کے نورتھ اسٹ تک کنیکٹیوٹی مانگی جاتی ہے غرض یہ کہ ہر طرح کی افرٹ ہو رہی ہے جس سے وہ بنگلہ دش میں اپنا اثر بڑا سکیں لیکن یہ ان ساری فیسلیٹیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو کہ چین کے جانب سے بنگلہ دش کو حاصل ہیں کیونکہ چین کی انویسٹمنٹ کا والیوم انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے بنگلہ دش کے اندر یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ انڈیا کا ایک سوفٹ پاور ہے جس کے ذریعے اس نے بنگلہ دش کے ساتھ ریلیشنز مینٹین کی ہوئے تھے مثلا بنگلہ دش کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹوریزم کے موقع فرام کرنا اور میڈیکل فیسلیٹیز کے لیے بھی بنگلہ دش کے لوگوں کو ویزاز کی سپلائی اور میڈیسنز کے شعبے میں بھی انڈیا بنگلہ دش کی ہیلپ کرتا رہتا تھا لیکن چین اس سیکٹر میں بھی انڈیا سے مقابلہ کر رہا ہے اور چین بھی اپنے سوفٹ پاور کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے بنگلہ دش کے اندر انڈیا کے مقابلے میں اور وہ یوں کہ چین پہلے سے زیادہ سکولرشپس دے رہا ہے بنگلہ دش کے سٹوڈنٹس کو اور چین اور بنگلہ دش کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے بیچ پہلے سے زیادہ انگیجمنٹس ہو رہی ہیں آج کل اس کے علاوہ سپورٹس اور میڈیسنز کے شعبے میں بھی چین نے بھرپور کوپریشن کیا ہوا ہے بنگلہ دش کے ساتھ ان سب چیزوں کا اثر پبلک کی سطح پر یہ ہوا ہے کہ اب چین بنگلہ دش کے اندر انڈیا سے کہیں زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے بنگلہ دش کے پبلک میں یعنی سوفٹ باور کے مظاہرے میں بھی چین نے بنگلہ دش کی اندر انڈیا کو ہرا دیا ہے مدی کی بات یہ ہے کہ چین کی جو شیخ حسینہ کی عوامی لیگ ہے اور ان کی جو مخالف ہیں خالدہ دیا دونوں کے سپورٹرز میں پاپولر فیکٹر چین ہے انڈیا سے زیادہ اس کے علاوہ بنگلہ دشی چین کو اس ریجن کی بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں یعنی یہ کہ بنگلہ دش والے یہ جو ریجن ہے اگر اس میں چین کو نکال دیں آپ کی کوئشن سے تو سارا داروں مدار بنگلہ دش کا انڈیا کے اوپر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ چین کا فیکٹر ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر معاملہ بیلنسنگ ہو جاتا ہے اور یہ بات بنگلہ دشیوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہے یہی وجہ ہے کہ چین کے خلاف امریکہ کی کوئی بھی آفر بنگلہ دش میں زیادہ پاپولر ثابت نہیں ہو رہی کیونکہ چین کا داروں مدار ہے یہ بنگلہ دش کے سٹرٹیجیک انٹریسٹ کے ساتھ ہے یعنی لانگ ٹرم انٹریسٹ کے ساتھ ہے اگر چین کو بنگلہ دش کے سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر بنگلہ دش انڈیا کے سہارے آ جاتا ہے پہلے کی طرح اور یہ بات بنگلہ دش کے جو پولیسی میکرس ہیں وہ یہ بہت بھی جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ نے سٹریٹ اوے کہہ دیا کہ ہم کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے یعنی دوسرے لبزوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھلے ہی چین کے خلاف انڈو پیسیفک سٹریٹیجیز بنیں یا کچھ بھی بنیں لیکن ہم کسی ایسے کنفلکٹ میں نہیں پڑیں گے اور یہ بڑی بات ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکی پولیسی میکرس کی غلط پلاننگز کی وجہ سے اور اپنے سارے انڈے انڈیا کی ٹوکری میں ڈالنے کی وجہ سے امریکہ اس ریجن میں اپنا اثر کھو چکا ہے اور اس ریجن میں اپنا ویلیو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ دوستی کر کے چلے اس ریجن میں کیونکہ انڈو پیسیفک یا کواڈ نام کے جو اتحاد ہیں یہ ابھی تک امریکہ کو کسی قسم کی کوئی بینیفٹ دینے میں ناکام رہے ہیں اور امریکہ اور چین کی اس کشمہ کشمہ سب سے زیادہ جس ملک نے خود کو نقصان دیا ہوا ہے وہ انڈیا ہے وہ یوں کہ موڈی جی نے اچھے خاصے ملک کو چین کے ساتھ حریف اور امریکہ کے ساتھ اس کا جونئر ملٹری پارٹنر بنا دیا ہوا ہے اب اگر کل کو امریکہ اور چین کی دوستی ہو جاتی ہے اس ریجن میں تو انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اور ایسا بلکل پوسیبل ہے چین اور امریکہ کی دوستی بلکل پوسیبل ہے اس ریجن میں کیونکہ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی امریکہ ہار رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ دوستی کر کے جان چھڑاتا ہے افغانستان کا مثال سب کے سامنے ہے دوہزار دو میں امریکہ یہ کہہ کر افغانستان میں آیا کہ وہ طالبان کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پر ڈیموکریسی لائے گا لیکن بیس سال طالبان کے ساتھ لڑنے کے بعد آج انہی طالبان کے ساتھ امریکہ نے پیس اگریمنٹ کیا ہے اور وہاں سے جانے کا اعلان کیا ہوا ہے یعنی امریکہ نے جب دیکھا کہ اس کی اوبجیکٹیو اس اسٹرٹیجی کے تحت حاصل نہیں ہو رہے تو انہوں نے دوستی کر لی طالبان کے ساتھ یہی چیز یہاں پر بھی ہو سکتی ہے اس ریجن میں امریکہ بہت حد تک چین کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے یعنی چین کی جو امپورٹ ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ ہے امریکہ اور جس طریقے کا ریسپونس اس کو اس ریجن میں ملا ہے یعنی وہ مکمل طور پر الائنس بنانے میں ناکام ہوا ہے چین کے اگینسٹ ایسے میں یہ ممکن ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ دوستی کر لے اس ریجن میں ایسی صورت میں پھر انڈیا بیچ میں لٹک جائے گا کیونکہ اس کی چین کے ساتھ جو رائیولری ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے اور اس وقت پورا کا پورا انڈیا ڈیپنڈنٹ ہے امریکہ کے اوپر چین کے خلاف امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے ملٹری اعتبار سے چین کے خلاف کوئی کام کیا اس ریجن میں ساؤت چائنہ سی میں یا انڈین سی میں تو چین کا جو سٹرٹیجک پارٹنر ہے روز یہ یورپ میں کوئی فرنٹ کھول سکتا ہے اور وہ پھر امریکہ کے لئے مشکل ہو جائے گا لہذا اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر ہیں کہ امریکہ فیزیکلی کوئی ٹروپس اتارے گا چین کے خلاف انڈیا کی مدد کرنے کے لئے یہی وجہ ہے کہ اس خطے کے کسی ملک نے دیریکٹلی چین کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہوا سوائے انڈیا کے نہ سری لنکا نے نہ بنگلہ دیشنی نہ پاکستان نے ان سارے ملکوں نے اور نہ ہی نیپال اور بھوٹال نے ان سارے ملکوں نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم چین کے خلاف آلائنسز کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن انڈیا اکیلا ملک کے اس ریجن کا جو کیس ٹریپ میں آ چکا ہے ایسے میں اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہو جانی ہے جب چین اور امریکہ کی اگر کوئی انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے جو بائیڈن کے جیت کی آنے کے بعد اور یہ دلچسپ ہوگا اس وقت دیکھنا کہ انڈیا اپنے اپنے آپشنز پھر کس طرح سے استعمال کرتا ہے